ہیلو فرنڈز ہاؤ آر یو ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے سو ویلکم ہے آپ کو ٹاپ اینڈ ٹرینڈنگ چینل میں سو فرنڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جیسا کہ آپ نے میرے تھم مل پر دیکھی لیا ہے آج کی ویڈیو کا موضوع کیا ہوگا سو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ہم فضیلہ لشاری کی بائیگرافی پر گوڑ کریں گے اور آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کچھ ان کے لائف کے حیران کوئی واقعات بتائیں گے جنہیں جاگن کر آپ کو بھی بہت زیادہ حیرانگی ہوگی سو فرنڈز امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگے گی سو ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور کمیٹ میں بتائیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو اپ ڈیٹ ملتی رہے سو فرنڈز لیٹ سٹارٹ اس ویڈیو سو آج کی اس ویڈیو میں باس لائیر ٹیلنٹی اور خوبصورت اداکارہ فزیلا لشاری کی فل بائیو گرافک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کی لائف کے کچھ حیران کن حقائق آپ کو بتائیں گے سو فرنڈز آگے ہم آپ کو ان کی لائف کے کچھ حیران کن واقعات بتائیں گے ویڈیو کو فل بوجھ کیجئے گا بلکل بھی اسکپ مت کیجئے گا فزیلا لشاری پاکستان شو بیز انڈسٹری کا ایک خوبصورت اور نیا چہرہ ہیں وہ ایک باس صلاحیت ملٹی ٹیلنٹیڈ پاکستانی اداکارہ ہیں اور موڈل ہیں اپنی شاندار اداکاری کے باعث وہ شو بیز میں مقبول ہیں اور اپنی خوبصورتی اور معصومیت کے باعث بھی پسند کی جاتی ہیں انہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میں موڈلنگ کا آغاز کیا اور بہت سے برینڈز کے لیے موڈلنگ کرتی ہوئی نظر آئیں اور کئی ٹی وی کمرشل میں بھی اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں اداکارہ فزیلا لشاری 20 نومبر 1998 کو کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 25 ایرز ہو چکی ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی کراچی میں رہائش پذیر ہیں اگر اداکارہ فزیلا لشاری کے ہائٹ کے بارے میں بات کرے تو ان کی ہائٹ 5.5 انچ ہے ان کا مذہب اسلام ہے اور ان کا ویٹ 50 کیجی ہے اگر فزیلا لشاری کے ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے اپنی ابتدائی دعالیم کراچی سے ہی حاصل کی اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ طور پر شو بیس میں قدم رکھا اگر ان کے ہیر کلر کی بات کریں تو ان کا ہیر کلر بلیک ہے اور ان کا آئیس کلر بھی بلیک ہے اگر فزیلا لشاری کی شادی کے بارے میں بات کریں تو وصل زندگی میں شادی شدہ ہیں پر ان کے شوہر کا تعلق شو بیس سے نہیں ہے فزیلہ لشاری کے ہسپنڈ ایک بزنس مین ہے اور اگر ان کے فیملی کے بارے میں بات کرے تو ان کی فیملی میں سے ان کے علاوہ کسی کا تعلق شعبیس سے نہیں ہے ان کی فیملی میں ان کی دو بہنیں بھی ہیں جن کا تعلق شعبیس سے نہیں ہے ادھاکرہ فزیلہ لشاری کی اگر شعبیس کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے دو ہزار بارہ میں شعبیس میں قدم رکھا اور انہوں نے ٹی وی انڈسٹری میں قدم رکھا اور اس کے علاوہ وہ مارڈرنگ انڈسٹری میں بھی قدم رکھ چکی تھی اور مارڈلنگ کے کامیابی کے بعد وہ ڈراما انڈسٹری کا حصہ بنی وہ اب تک بے شمار پاکستانی ڈراموں میں سپورٹنگ کا رول نبھا چکی ہیں ان کے چند ایک ڈراموں کے نام بہنیں زید نوابزادیاں کٹ پتلی جگنو جلتے خواب سو فرینڈز یہ تھے کچھ ڈراما سو آئے ہو فرینڈز کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی سو اگر آپ سب کو